2010 میں ڈیبیو کرنے والی نیدہ ڈار کی آج بھی ریپلیسمنٹ نہیں ہے پاکستان کرکٹ کے حالات ایسے ہیں بانگلہ دیش جیسی ٹیم آپ کے گھر گس کر ورسنس پاکستان ہوم کنڈیشنز میں اپنا ہائی ایس رنز سکور کرتی ہے پاکستان وومن کرکٹ کے حالات ایسے ہیں 1997 سے لے کر آج تک ورلڈ کپ کا فائنل تو دور کی بات آپ سیمی فائنل کے لیے بھی کوالیفائی نہیں کرتے دوستو کچھ سٹیٹس میں آپ کو بتاؤں گا آپ بلیب کریں آپ اپنا سر پیٹیں گے آپ بولیں گے یہ پاکستان کرکٹ کے ساتھ کون سا مزاگ کون سا ڈراما ہو رہا ہے اسلام علیکم میں ہوں حمدہ جازلے جی آگے جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلو پاکستان کرکٹ بول نے وومن کے اسکورٹ کی اننوسمنٹ کر دیا جو ایسی سی ٹی ٹی ورلڈ کپ یو ای میں جو ہونے جارہا ہے اس کے لیے پائنٹی سپیٹ کرے گا فاطمہ صنعہ لیڈ کریں گی اس اسکورٹ کو نیدہ ڈار جن کی ایج سینتی سال ہو چکی ہے پھر بھی پاکستان ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب رہی ہے نیدہ ڈار کی بات کروں نیدہ ڈار اچھی ہے اچھی پلیئر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میرا سوال یہ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ سے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس نیدہ ڈار کی کیا کوئی متبادل ہے کیا آپ کے پاس کوئی ریپلیسمنٹ ہے کیا کوئی ایسی کرکٹر آپ نے پروڈیوس کی ہے نائنٹی نائنٹی سیون سے لے کر آپ ایونٹس میں پارٹیز پیٹ کر رہے ہیں آج دوہزار چوبیس ہے دوہزار دس میں نیدہ ڈار آتی ہیں آلیا ریاض اچھی ہیں دوہزار چودہ پندرہ میں دائنا بیگ دوہزار چودہ پندرہ میں اگر میں گل نہیں ہوں تو ان کا ڈیبی ہوتا ہے آج بھی وہ ہیں اچھی بات ہے کھیل نہیں ہیں لیکن آپ کے پاس کیا متبادل ہے اس کا جواب ہے نہیں دوستو میں آپ کو کچھ سٹیٹس بتاتا ہوں اتنے دردناک یہ سٹیٹس ہیں کہ پاکستان بھومینٹ ٹیم انیس سو ستانوے سے لے کر آج تک کوئی فائنل نہیں کھیلی کوئی سیمی فائنل کے لیے بھی کوالیفئی نہیں کری کچھ سٹیٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے جو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے جو سٹیٹس ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں جی دوزار نو میں پاکستان کی ٹیم پارٹی سپیٹ کرتی ہے ورلڈ کپ میں سارے میچز ہارتی ہے اسی طرح دوزار دس ورلڈ کپ میں پارٹی سپیٹ کرتی ہے پھر ایک بار پھر سے سارے میچز ہارتی ہے 2012 میں ورلڈ کپ میں ایک ون ہوتی ہے ورسز انڈیا اسی طرح 2014 ورلڈ کپ کے اگر بات کریں تو پاکستان وومن ٹیم فینش کرتی ہے ساتھ وے نمبر پر نمبر سیون اسی طرح 2012 ورلڈ کپ میں چھے میچز ہارتی ہے ایک میچ جیتی ہے پاکستان وومن ٹیم اسی طرح 2023 ورلڈ کپ میں آپ تین میچ ہارتے ہیں ایک میچ جیتے ہیں یہ ہے پرفارمس اب بات کرتے ہیں وڈی ورلڈ کپ کی پانچ اڈیشنز وڈی ورلڈ کپ جس میں 1997 سے لے کر 2012 تک کی 97 میں کوئی جیت نہیں ہے کوئی جیت نہیں ہے وہ گیاروے نمبر پر فینش کرتی ہے پاکستان وومن کرکٹ ٹیم اسی طرح 2009 میں ورلڈ کپ میں ورسز سری لنک آپ فرس جیتے ہیں اسی طرح 2013 میں اگر بات کریں تو 2013 اور 2017 ورلڈ کپ میں آپ پھر ایک بار پھر سے لاسٹ پر فینش کرتے ہیں 2012 ورلڈ کپ میں چھے میچز ہارتی ہے پاکستان وومن ٹیم اور ایک میچ جیتی ہے یہ بھی شاید دیکھ لیں کوئی ایسی ٹیم نہ ہو جو شاید پہلی بار پارٹی سپیٹ کر رہی ہو اب اسیہ کپ کے بھی کچھ سٹیٹس بتاتا ہوں ریسن ہی اسیہ کپ جو سری لنکا میں ہوا جس میں سری لنکا نے انڈیا کو فائنل میں ہرایا موسٹلی اسیہ کپ کے فائنل انڈیا ورسز سری لنکا ہی ہوئے ہیں پاکستان ایک فائنل کل ہے ورسز انڈیا دوزار پانچ پاکستان ہوسٹ ہوتا ہے ایسیہ کپ کا اور پاکستان سارے میچز ہارتی ہے وومن کی ٹیم اسی طرح تھرڈ ایڈیشن جو ایسیہ کپ کا ہوتا ہے دوزار آٹھ میں پاکستان ورسز بنگلہ دیش کے میچ جیتا اور بنگلہ دیش اس ٹیم سے جیتا جو پہلی بار ایسیہ کپ میں پارٹی سپیٹ کرتی ہے دوزار بارہ میں آپ فائنل کلتے ہیں ورسز انڈیا اور آپ فائنل ہارت جاتے ہیں دوستو یہ تھی کچھ کہانی پاکستان وومن ٹیم کی کہ انیس سو ستانوے سے لے کر آج تک پاکستان وومن ٹیم نے آپ کو کیا دیا ہے پاکستان وومن ٹیم ایسی ہی ہے جیسی سہرا کی زمین پر پانی کا دکھا بہت بہت بورے حالات ہیں پاکستان وومن ٹیم کے پاکستان وومن ٹیم کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کے بھی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان پلیئرز پہ پلیئرز کو پریوڈیوز کرنے میں پلیئرز کو لانے میں شاید اپنا اس طرح سے رول پلے نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا آسٹریلیا جیسی بورڈ دیکھ لیں جو چھے ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے چھے آسٹریلیا کی جو وومنز ہیں وہ چھے ورلڈ کپ جیتی ہونے ہیں بہت بڑی بات ہے دوستو پاکستان وومنز ٹیم تو ہے پاکستان منز ٹیم کے بھی بوری حالات بوئے کے اب بد سے بدترین حالات چل رہے ہیں پانگلہ دیش جیسی ٹیم جو پاکستان میں آتی ہے اپنا ہائیس رنز جہاں پر آکے بنا جاتی ہے انڈیا کی بات کریں تو لاسٹ دس گیارہ سال سے انڈیا اپنے ہوم کنڈیشنز میں نہیں آتا اور پاکستان تین سال سے شاید جیتے ہی نہیں ہیں پاکستان میں تو یہ حالات ہے پاکستان گرکٹ کے مسلسل ایک کے بعد ایک کے بعد ناکامی اور اوپر سے پاکستان کے ہیڈ سوری اسسسٹنٹ کوچ یہ کہتے ہیں کہ ویکٹ ایسے لاغ رہا تھا جیسے فاسٹ والدر کو سپورٹ دے گا لیکن ایسی روا نہیں اتنا نولیج نہیں ہے ان کے پاس اب بلیو کریں یہ اسسسٹنٹ کوچ ہے یار اس بندے کے پاس شاید اتنا نولیج نہیں ہے کہ یہ ویکٹ کو صحیح ریڈ کر سکے تو دوستو یہ سٹوری ہے دکھ ہوتا ہے جب ایسی نیو سامنے آتی ہیں یار آپ کی سپیشیلٹی کس میں ہے اگر آپ ویکٹ کو دے کر اگر آپ ویکٹ ہی ریڈ نہیں کر پاتے تو آپ نے کرنا کیا ہے کیا آپ اہلیت رکھتے ہیں پاکستان ٹیم کے ساتھ رہنے کی اگر آپ نے ویکٹ خود دے کر آپ کو ویکٹ کی سمجھ نہیں آرہی یار یہ ویکٹ کیا ہے آپ پروفیشنل ہیں آپ کا کام یہ آپ ماسٹر ہیں آپ سپیشلیسٹ ہیں آپ پاکستان میں ایک ہیں جو اسسسٹینٹ کوچ ہے لیکن آپ پھر بھی کہتے ہیں ویکٹ ہم نے جیسے دیکھا آپ کو نہیں پتا آپ پنڈی میں کھیلنے ہیں آپ کو نہیں پتا یہ ویکٹ ڈرائے ہو جائے گا یہاں پہ گرمی ہے آپ انگلینڈ شنگلینڈ ویری کنڈیشن نانا دیکھیں آپ یہاں پہ دیکھیں کیونکہ مجھے پتا کہ آپ انگلینڈ بھی چلے جاتے ہیں جب کنٹریکٹ آپ کا ہتم ہوتا ہے تو آپ دوبارہ ادھر چلے جاتے ہیں تو دوستو اوورال سب کچھ مل ملا کے سارا کچھ چال رہا پاکستان کرکٹ میں پاکستان بس یار اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہیں گے آپ کی اس پر کیا رائے ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس بار پاکستان وومنٹ ٹیم جو فاطمت سنہ کی کپتانی میں ٹی ٹونڈی ورلڈ کپ کیلنے ہی جائے گی کہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اچھے کی امید ہے کیا کچھ اچھی پر فارمسیز دے سکتی ہیں ہیر اچھے کی امید ہے کہ پاکستان وومنٹ ٹیم اچھا کرے پاکستان کا جو ہے نام بلند کرے امید اچھے کی آپ تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ